مگر ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ کوئی ایک ایسا موقع ان کی زندگی میں آتا ہے جس پہ وہ سٹینڈ لیتے ہیں اور وہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ ہوتا ہے مگر ان کو پڑھنے والے اور ان کو دیکھنے والے اس ایک سٹینڈ کی وجہ سے ان کی جو فالورز ہوتے ہیں ان کی اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے ریڈیفائن ہو جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری زندگی ایک محاذ ہو کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر کسی ایسے مقام کے اوپر آپ میں شاید وقتی طور پر ایک سٹینڈ لیا ہو یا اپنی زندگی میں ایک ایسا کام کیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں محاذ پہ کھڑا تھا مگر اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی پوری کی پوری زندگی صرف ایک لمحہ نہیں پوری کی پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے مگر جب ہم ایک موضوع کی بات کر رہے ہیں کہ take a stand محاذ پہ کھڑے ہو جانا اور محاذ الگ الگ نوحیت کے ہوتے ہیں اور اکثر جب آپ کسی محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اختلاف کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے آپ کے مخالف بھی forces ہوں گی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو بات ہمیشہ صحیح اور غلط کی نہیں ہوتی بات کبھی کبھی اختلاف رائے کی بھی ہوتی ہے تو میرے خیال میں ایک ایسے موضوع پہ اگر میں آؤں اور صرف اپنی کہانی بتا کے چلا جاؤں تو میرے خیال میں بہت سارے سوال اس سے ابریں گے آپ کے محولے میں جو لوگ رہتے ہیں ہر محولے میں پڑوسی بھی سب کے الگ الگ ہیں کہنے کا مقصد ہے ہم سب کے اگر ہم detail میں جائیں تو dynamics جو ہوتے ہیں جو pressures ہم پہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کبھی محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے وہ سب کے مختلف ہیں تو it's very easy کہ ہم دوسرے کو judge کر سکیں اور کہہ سکیں کیار وہ کمزور ہے یا وہ فلاں stand پہ کھڑا نہیں ہوتا یا وہ بات نہیں کرتا مگر ہو سکتا اس کو کسی مجبوریوں نے باندھ آوا ہو تو ہمیں judge کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ stand کے حوالے سے ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی پوری کی پوری زندگی ایک محاذ پہ dedicated ہوتی ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ کوئی ایک ایسا موقع ان کی زندگی میں آتا ہے جس پہ وہ stand لیتے ہیں اور وہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ ہوتا ہے مگر ان کو پڑھنے والے اور ان کو دیکھنے والے اس ایک stand کی وجہ سے ان کی جو followers ہوتے ہیں ان کی اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے redefine ہو جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری زندگی ایک محاذ ہو کسی ایسے point کے اوپر کسی ایسے مقام کے اوپر آپ میں شاید وقتی طور پر ایک stand لیا ہو یا اپنی زندگی میں ایک ایسا کام کیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں محاذ پہ کھڑا تھا مگر اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی پوری کی پوری زندگی صرف ایک لمحہ نہیں پوری کی پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے دیکھیں سب سے بڑیا تو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ اکثریت کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ غلام اور یہی جیت ہوتی ہے حاکم کی کہ آپ سے وہ احساس ہی لے لے اور اس کو لگے کہ یہی نارمل چیز ہے اور اس کو غلامی کا جو state of enslavement ہے اس کو previes لگنے لگے کہ جی بہت اچھا ہے یہ تو اچھا ہے تو وہ وقت لگے گا اور یہ ایک جنریشن کا نہیں ہے دو تین جنریشن کا کام ہے اگر ہم نے چالیس سال پورٹ کیا ہے ہماری سوچ کو ہماری ثقافت کو تہذیب کو سوچنے کے انداز کو ہمارے تعلیمی نصاب کو تو کم سے کم ہمیں اتنا وقت اس کو آہستہ آہستہ نکلنے سوی لگے کوئی مذہب وائلنٹ نون وائلنٹ نہیں ہوتا انسان وائلنٹ یا نون وائلنٹ ہوتا ہے میں اگر ایک ظالم انسان ہوں تو بھی انٹرپیٹیشن آف دو موس پیسفل ریلیجن بھی جو ہے وائلنٹ ہوگی اور اگر میں پیسفیسٹ ہوں تو میں امن کی راہ تراش کرلوں گا تاریخی میں بھی اپنے پیروں بھی کھڑا رہوں تو میں خلال میں کامیاب زندگی گزار لوں گا اور اپنے پیروں بھی کھڑا کھڑا چلا جو دنیا سے تو سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی اتنی بس یہ لوگ سے لوگ کہتے ہیں خدا کسی کا مہتاج نہ کرے دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدا یہ سلیکہ دے کہ اپنی چادر کے مطابق پیر پھلائے جائے خدا ضرورتوں کو محدود رکھے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خوشیاں مل جاتی ہیں ہم کتنے عجیب لوگ ہیں پرادوز میں اور گرانڈیز میں اور ویگوز میں گھومتے ہیں اور پھر جب کئی دور کسی ویلج میں چلے جاتے ہیں اپ نورت تو وہ چھوٹے لائیس سیل کو دیکھ کے کتنے ریلاکس سیل کرتے ہیں کیا زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں واقعی میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ہوتی ہیں یہ جو آپ نے تنے محل بنائی وہ ہوتے ہیں چیزیں بنائی ہوتی ہیں یہ ویلیو پرپوزیشن کیا ہے تو تل دا ورلڈ کہ آپ نے ویلیو پرپوزیشن کیا ہے آپ کی ویلیو پرپوزیشن آپ کی شخص سے تو نہیں چاہیے جب بیٹھو جب اٹھو جب بات کرو تو دنیا مڑ کے رکھے تو دکھے کہ کون کیا بات کرتے ہیں یہ نہیں کہ کیا گھڑی پین کے آئے تھے اور کیا جوتے پین کے آئے تھے وہ تو پھر سجنے جھجنے کے لیے آپ ایک مینی کو نہیں ہیں سجادہ تو کچھ نہیں ہے اور آپ یہ سارے ٹولز استعمال کر رہے ہیں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے سمپل چپل و شلوہ کمیز میں بھی آؤ مگر شعور رکل اتنا ہو کہ دنیا رکھے سنے آؤ میں نے تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو اپری زندگی بدلنی کو اشکر نہیں ہے کہ میں حق ادا کر سکوں زندہ ہونے کا خدا نے شعور دیا ہے دہن میں زبان دی ہے تو اس کا حق ادا کریں اور کچھ نہیں کر سکتے تو اسی کا حق ادا کریں منافقت کی زندگی نہ جائیں رات کو سننے سے پہلے جو ہائیجینی کے لوگ ہوتے ہیں ہم سے کمتے دانبرش کرتے ہیں مو دھوتا ہوں شیشے میں دیکھتے ہیں دو منٹ اپنے آپ سے رکھ کے بات کرو پڑتا ہوتا ہے ہم سب سے بات کرتے ہیں کچھ رات کو اپنے آپ سے بندہ بات کر لیا کریں اپنی عدالت میں جھانکے دیکھ لیا کریں چیزیں ہسان ہو جاتی ہیں اور یہ بھی لہن میں رکھیں کہ ہر انسان نے شروعانی پہن کے پانچ سو روپے کے نوٹ پر شکل نہیں بنانی ہر بندہ چینج نہیں ہوتا یا چینج مکر نہیں ہوتا کبھی کبھی آپ کا کام قدرت اتنا ہی لیتی ہے آپ سے کہ آپ کیاٹلیسٹ آف چینج ہم سب سے بات کرتے ہیں مگر وہ لوگ بھی جو تھے جو کہیں نہ کہیں محمد علی جنہ کو انسپائر کر گئے جو شاید کہیں نیسل منڈیلہ کو انسپائر کر رہے تھے جن کو شاید تاریخ اتنا سلیبریٹ نہیں کرتی مگر اگر وہ اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہوتے تو یہ لیڈر لیڈر نہ بنتے ہیں تو میں شاید یہی کر سکوں کہ آنے والی نسل میں مجھ سے چھوٹے جو ہیں نوجوان جو اس وقت تیرہ تدہ سال کے ہیں شاید ان میں سے کوئی متاثر میری کسی بات سے ہو جائے اور وہ آگے ملک کو سوالے تو ہم سب سے بھی کمفٹیبل اندار چھوٹ یہ جو ہے نا کہ بس میں اور مجھ سے ہی سب کچھ ہے اور میری پرستش کرو اور مجھے اپنا لیڈر مانو اور میرے بھی چکر کاٹو یہ کلٹ پرسنیلٹی ورشیپ یہ شخصی پرستی ہی ملک کو اور ملک کی جمعیلت پر لیڈو بھی ہیں جی کرنا تو ہم سب نے پرائمیریلی اپنی اپروچ اور اپنا آٹیٹیوٹ ٹھیک کرنا ہے سب نے منحصل قوم کسی ایک انسان کے ہاتھ میں جو ہے وہ بائیس کروڑ لوگوں کی شفاہ نہیں ہے اور ہم یہ شخصی پرستی چھوڑ دیں اور یہ میت لگانا چھوڑ دیں کہ جی کوئی ایک ہی مسئلہ آئے گا اور سب کا علاج کرے گا ہم سب نے انفرادی طور پر اپنے جگہ اپنے حصہ لارنا ہے یہ ضرور ہے کہ اس حصہ ڈالنے کو آسان کرنے کے لیے اور نئی والی نصر کی ذہنی نشنمہ کے لیے اور تربیت کے لیے جو باقی جمہوری معاشروں کے اندر ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں جیسے سٹوڈنٹ یونینز اویلیبل ہوتی ہیں لیبر یونینز اویلیبل ہوتی ہیں ورکرز یونین اویلیبل ہوتی ہیں جو درست کا ہوتی ہیں جمہوریت کی وہ پاکستان میں نہیں ہیں وہ اگر آج ہو تو میرے خانم ہوا یہ تھا امریکہ میں کہ امریکہ میں ایک روایت تھی کہ جو بس ہوتی ہے اس میں آگے وہ بیٹھیں گے جن کو آپ کاکیزن کہتے ہیں وائٹ مین کہتے ہیں گورے کہتے ہیں اور بس کے پیچھے والا عصہ تھا سیاہ فارم لوگوں کے لیے کہ اگر آپ آف کلر ہیں آف اتنے سٹی ہیں کالے ہیں یا براؤن ہیں تو آپ پیچھے بس کسے میں جا کے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ یہ تفریق کی جاتی تھی ایک دن ایک عورت نے بس میں چڑھنے کے بعد اس بات پر سٹینڈ لے لیا کہ آئی ویل نوٹ گو سٹ اٹ دا باک آف دا باس اور اس کے اس ایک لمحے کی خودداری سے اس کی اس ایک لمحے کی سل رسپیکٹ سے اس کے ایک لمحے کے سٹینڈ سے جو ہے پورے امریکہ اور امریکہ کے ساتھ ریس کے حوالے سے دنیا کی تاریخ تبدیل ہوئی وہ بندی جو اس موقع پر کھڑی رہی وہ کوئی لائف لانگ ایکٹیویس نہیں تھی وہاں اس موومنٹ کے بعد ایسے بہت سے ریڈرز نمائے ہوئے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی اس تحریک پر لگا دی کہ جو میں نے زندگی کا پہلا سٹینڈ لیا وہ یہی تھا کہ اٹ اٹ ٹائم وین مائی فیملی واس فیسنگ انسینلی ڈیفیکلڈ فینانشل ہارڈشپس میرے والد صاحب دو سال سے انیمپلوئیڈ تھے میں گھر کا اکیلے کمانے والا تھا پچاس آر پر میری مہینے کی تنخواہ تھی ایک رنٹڈ پورشن پہ وہ بھی ہم رشتدار کے ہاں رہ رہے تھے گھر کی اور کوئی انکم نہیں تھی ویوہر لیونگ آٹ آف 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 آر فادر سیونگز جو ختم ہوئی جاری تھی بیکاس پچاس آر کے اندر آپ گھر کا رنٹ دیں اور باقی اخراجات کریں ہم گاڑے کا پرٹرول دیں نہیں سروائز کر سکتے مکمل اور اس ٹائم پہ جب میں نے کہا کہ میں نے دوہزار تیرہ کا الیکشن لڑنا ہے کیوں چونکہ جو ایشوز میرے اس کے نہ چاہتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں الیکشن جیتوں گا یا مجھے کوئی جانے گا بھی بڑ جو باتیں ہم نہیں سنتے اپنے ساستدانوں سے جو باتیں وہ نہیں کرتے پراپر ایشوز کو جو ایڈریس نہیں کرتے جو میں نہیں سن رہا تھا اس وقت اسی ساسی پارٹی کو کرتے ہوئے تو میں نے کہا میں دوہزار تیرہ کا الیکشن لڑوں گا اور میرے دفتر نے مجھے کہا اگر آپ کے شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سطیفہ دینا پڑے گا اور بغیر اپنے والدین کو بتائے ہوئے میں اپنے نومنیشن پیپر جمع کر آگے آگیا پچاس دار روپے میری جیب میں تھے گھر میں اتنا ایموشنل ڈراما تھا کہ پانچ ہفتے میں سے تین ہفتے میں نے اپنی گاڑی میں سوکے گزارے مگر جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں جب آپ کسی محاص پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اچھی چیزیں ساتھ میں اور کیا ہوتی ہیں اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے قریب ترین لوگ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے آپ کی زندگی میں الگ الگ سٹینڈ آئیں گے کسی کا کریئر کے حوالے سے آئے گا کسی کا نوکری کے حوالے سے آئے گا کسی کا عشق معشوقی کے حوالے سے آئے گا کسی کا معاشرے میں کسی تبدیلی کے حوالے سے آئے گا اکثر ہوتا ہے آپ کے بالکل ساتھ جو کھڑے ہوتے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے آپ کی پرورش کی ہوتی ہے وہ آپ کی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہے ہوتے وہ آپ کا نظریہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے وہ آپ کا ویو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اور وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے آپ کو کہ کیوں آپ یہ کریئر سوسائٹ کرنے جا رہے ہیں کیوں آپ سب کچھ جو ہیں وہ ایڈیالوجی کے نام کے پر جو بھی آپ کی سوکال ایڈیالوجی اس بلوگ کے بعد مجھے ایک عورت نے بلایا کراچی میں اپنی آرٹ گیلری میں جن کا نام سبین محمود تھا میری ان سے پہلے کبھی ملاقات کی ہوئی تھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لبرل طبقہ ہے یہ کہیں پیٹ کے کوئی بانفائر کی اردت کوئی سیٹنگ ویٹنگ کرتا ہے چیزیں بھی زیر لٹرچر بانٹے اور کوئی پلاننگ لاننگ ہوتی اور ہم سارے کسی ایک ہی کلب سے ایک ہی سکول سے ایک ہی جگہ سے نکل کے آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہم بھی ایسی ٹکراتے اور ملتے ہیں جیسے کوئی ٹکراتا ہے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا بلوگ پڑھ کے انہوں نے کہا کیا کرتے ہو کیا بیچتے ہو یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے میں نے کہا جی وکیل ہوں یہ کرتا ہوں پچازار روپے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے یہ وجہ ہے کیا منشور ہے یہ دس نکات لکھیں میں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے لٹرلی ایک پیج کا میرا منشور تھا دس پوائنٹ چودہ پوائنٹ میں نے لکھ لئے تھے انہوں نے کہا پچازار میں کیا آئے گا آفیس کان کھولو گے کیمپین کا میں نے کہا مجھے نہیں پتا میرے پاس آفیس نہیں ہے انہوں نے کہا یہ میری آرٹ گیلری ہے یہ آج سے تمہارا کیمپین آفیس ہے انہوں نے کہا فوٹو شوٹ وغیرہ کرائیں پوسٹر ووسٹر لگتے ہیں الیکشن کے اندر میں نے کہا میرے پاس اس کی بھی پیسے نہیں ہیں نہ میں کسی فوٹوگفر کو جانتا ہوں انہوں نے اپنے دوستوں کو فون کیا جو ڈیجیٹل میڈیا ایجنسیاں چلاتے تھے انہوں نے کہا ادھر آؤ اس لڑکے کے منیفیسٹو کو اس لڑکے کی تصویر کو ذرا فری میں ایک فوٹو سیشن کر کے وہ چیزیں تیار کر دو وہ میرے لئے تیار کر دی گئی ان کا بزنس پلس کے اوپر پہلا انٹرویو تھا ان کا اپنا انٹرویو تھا ایک ٹیمی حق کے شو کے اندر انہوں نے ٹیمی اک کو فون کیا اور انہوں نے کہا میں تمہارے شو پہ آتی رہتی ہوں یہ ایک نیا بچہ ہے یہ ہلکے میں الیکشن لڑ رہا ہے نئی سیاست کی بات کر رہا ہے اس کو موقع دو مجھے انہی کی وجہ سے اپنا پہلا ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو ملا وہ میری کوئی سگی نہیں تھی مگر جس محاس پہ میں کھڑا ہونا چاہ رہا تھا وہ اس محاس پہ پہلے سے کھڑی ہوئی تھی اور ان کو میں دیکھ رہا تھا کہ میں بھی اس محاس کی طرف آ رہا ہوں تو انہوں نے میری لئے راستہ آسان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آؤ کھڑے ہو ساتھ مل کے سٹینڈ لیتے ہیں اور جو آپ اسنان کا سٹینڈ لیتے ہیں اور کیا ہوا جب پہلی بار الیکشن لڑا ہلکا پھلکا نیم گرم کسی کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی چار سو ووٹ میں نے لے لیے ایک مقصود تکے میں لے لیا چار سو ووٹ کسی پارٹی کو ہرٹ نہیں کرتے کسی نیریفٹیف کو ہرٹ نہیں کرتے تو زیادہ ساتھ سننے کو یہ ملا کہ پبلیسیٹی سٹینڈ کر رہا ہے ایک نوجوان مشہور ہونے کے لیے الیکشن لڑا رہا ہے اس لئے کہ نیم گرم ڈائلوگز ملے اس پورے ایک سال بعد الیکشن کے جب سٹینڈ ذرا مختلف ہو گیا تھوڑا ڈیفکلٹ ہو گیا تو بہت الگ نیریٹیف ملا